موسیقی جو آخرت حساب جنت و جہنم سے متعلق ہو اور جو موت قبر اور اس کے عذاب یا نعمتوں سے متعلق ہو اور وہ تمام امور غیب جو قرآن کریم یا صحیح سنت متحرہ میں آئے ہیں ہمارے ذمہ ایمان لانا تسلیم کرنا اور تصدیق کرنا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رب اپنی ہر بات اور ہر قبر میں سچا ہے فرمانِ الٰہی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو اور فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے سچے ترین ہیں اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہی کچھ بولتے ہیں جو ان پر وہی کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے تو جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں ثابت ہو گیا تو اس پر تصدیق کرنا بھی واجب ہو گیا پس ہم پر واجب ہے کہ ہم ان باتوں کی تصدیق کریں جو آخرت جنت و جہنم جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں اور جہنمیوں کو ملنے والے عذاب بندے کا قبر میں نعمت کا یا عذاب کا مزہ چکھنا اور روح کے لوٹنا اس سے متعلق جو احادیث مبارکہ میں باتیں آتی ہیں یا جو قرآن کریم کی آیات میں آتی ہیں ان ساری باتوں کو ماننا جاننا اچھا اللہ تعالیٰ کسی مومن مرد یا عورت پر اپنے فضل و کرم سے قبر میں ایسی ایسی نعمتیں بھی فرام کرتا ہے کہ جس کو ہم اور آپ ایمیجن نہیں کر سکتے اچھا جہاں تک مردے سے قبر میں اور میت کی حالت میں سوال کا تعلق ہے تو اس پر میں آپ کو کئی ویڈیوز دے چکا ہوں کہ وہ کیا سوالات ہوں گے وہ کون کون سے سوالات ہوں گے کافروں سے کیا سوال ہوں گے مومنین سے کیا سوال ہوں گے اور اس کے بعد ایک خاص حیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے برزخی حیات کہتے ہیں جو دنیاوی زندگی کی مانند نہیں ہے ہم ان حاجات میں نہیں ہوں گے جن حاجاتوں کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہوتی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو عقل سے ماہ ورہ ہے روح اگر اہل ایمان میں سے ہو تو علیین کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور اگر جہنمیوں میں سے ہو تو پھر اسے سجین کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے سوال و جواب کے لیے روح لوٹائی جاتی ہے دو فرشتے سوال کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت سوال دونوں سے یقصان ہیں اس میں کوئی ایسے امتیاز والی بات نہیں ہے جو مومن ہے وہ کامیاب ہے جو کافر ہے وہ ناکام ہے پس وہ یہی کہتا پھر پھرے گا کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر وہ عذاب کا سلسلہ اس کا شروع ہوگا کہ جب اس کی چیخیں نکلیں گی ہائے ہائے جب اسے لوہے کے یہ ہتوڑے مارے جائیں گے تو وہ ایسی چیخیں ہیں کہ انسان اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہیں پس اس کے لئے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں اپنا جہنم میں ٹھکانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس پر عذاب ہوتا ہے سخترین عذاب ہوتا ہے کہ قبر آپ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے اسی طرح مومن کے لئے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے قبر میں عذاب یا نعمت روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے اگر روح روح تو خیر کبھی ختم ہی نہیں ہوتی صرف جسم سے جدا ہو جاتی ہے اچھا جسم آپ کا جو ہے لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا بعضے لوگ جلا دیتے ہیں اور پھر بعضے لوگ کہتے ہیں جی اسے تو مچھلی کھا گئی جنگل کے بھی گیاڑ کھا گئے یہ تو زمین میں جا کے بدن ختم ہو گیا معدوم ہو گیا ختم ہو گیا ایکزسٹ ہی نہیں کرتا سوائے ڈھانچوں کے لیکن تمہارا علم بہت قلیل ہے وَمَا اُتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ اللَّا قَلِيلًا تم تو بس وہی جانتے ہو جو تمہیں ہوا سے خمسہ فائف سینسس سے معلوم ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طلاح سے آخرت میں بھی ہوگا یا جنت یا جہنم میں داخل ہوگا جو پانی میں غرق ہو کر یا جل کر مر جائے پھر جسے درندے چیر پھار دیں تو اس کی روح کو بھی اس کے نصیب کا عذاب یا نعمت ملے گی اور اس کا جسم جیسے اللہ چاہے گا جمع کر دیا جائے گا چاہے خشکی میں ہو یا پانی میں ہو پھر کسی درندے کے پیٹ میں ہو تو بھی جمع کر دیا جائے گا لیکن عذاب یا نعمت کا بڑا حصہ اس روح کو ہوتا ہے جو باقی رہ یا تو نعمتوں میں رہتی ہے یا عذاب میں ایک مومن کی روح جنت میں چلی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک کہ مومن کی روح ایک پرندے کی مثل جنت کے پیڑ پر معلق رہتی ہے انہا روح المومن طائر ایک پرندے کی صورت میں معلق رہتی ہے جنت کے پیڑ پر اور اس کے پھلوں میں سے کھاتی ہے یاکل من ثماریہا اور کافر کی روح تذهب روحہو الى النار اور اس کی روح تو جہنم رسید ہوتی ہے پس ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے کہ وہ ہر اس خبر پر مکمل طور پر مطمئن رہے جو اللہ تعالیٰ نے یا اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اگرچہ بندے پر بہت کچھ مخفی ہے وَمَا أُتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بہت تھوڑا سا علم عطا کیا ہے اس لیے تصدیق بالقلب اور تصدیق باللسان زبان سے بھی اقرار ہو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان سے اقرار ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو یہ ایمان ہے اور پھر اس کے اوپر انسان محنت کرے تاکہ ایمان میں مضبوطی آئے اور پکا سچا مومن بن سکے اور جو اس پر محنت کرتا ہے اس میں آٹومیٹیکلی تقوی پیدا ہو جاتا ہے اور جب تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو گناہوں سے ویسے ہی بچ سا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اپنے اندر اس چیز کی محنت کریں ہم سب ملکے اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں